بسم اللہ الرحمن الرحیم پیرے دستو اسلام علیکم آٹو ری بار پلک ان انسٹال کرنے کے بعد سب سے پہلے ہم ری بار آپشن کو یوز کرنا سیکھیں گے سٹیپ بائی سٹیپ ہم آٹو ری بار کے باڑے میں پڑھیں گے سب سے پہلے ری بار کمانڈ ایکٹیف ہوتے ہی ہمیں سپیسی بائی ڈائیومیٹر کو آپشن نظر آتا ہے ابھی میری ڈیپال سیٹنگ ٹونٹی میلی میٹر ہے میں سکسٹین میلی میٹر ٹائپ کرتے ہوئے فسٹ پوائنٹ کو سلیک کر رہا ہوں فسٹ پوائنٹ سلیک کرنے کے بعد فار اگزمپل میں ایک سٹریپ بار ڈرا کر رہا ہوں سیکنڈ پوائنٹ سلیک کرتے ہی میری بار ڈرا ہو چکی ہے بار ڈرا ہونے کے ساتھ ہماری ڈیمنشن بھی ہمیں شو ہو گئی ہے اس کے بعد ہم نیکسٹ بینڈنگ کے لیے اس بار کی لیفٹ اینڈ رائٹ سائیڈ کسی بھی جب پر کلک کرتے ہوئے اپنی بینڈنگ بار ڈرا کر سکتے ہیں اور تو موڈ کو آن رکھے ہوئے میں نے نائٹی ڈگری پر بینڈنگ کی ہے اس کے ساتھ ساتھ اب ہم ڈائیومیٹر کو چینج کر کے ایک اور بار ڈرا کر کے چیک کریں گے پہلے میں نے سکسٹین ایم ایم کی بار ڈرا کی ہے اب ہم ڈائیومیٹر انکریز کر کے ترٹی ٹو ایم ایم کی ایک بار ڈرا کر کے پریکٹس کر لیتے ہیں ابھی ہم نے جسٹ آنلی نائٹی ڈگری پر بینڈنگ کی ہے اور ڈائیومیٹر چینج کیا ہے نیکسٹ اب ہم دوبارہ سے اسی ری بار بٹن پر کلک کریں گے ہماری کمانڈ ایکٹیو ہو جائے گی دوبارہ سے میں سکسٹین ایم ایم ڈائیومیٹر سیلیک کرنے کے بعد فرسٹ پوائنٹ سیلیک کرتے ہوئے سیکنڈ پوائنٹ کے بعد بار ڈرا کر رہا ہوں اب ہم فرسٹ آپشن آرک کو سیلیک کرتے ہوئے آرک ڈرا کریں گے آرک آپشن سیلیک کرنے کے بعد ہمیں اینڈ پوائنٹ کا میسج ملتا ہے جس جگہ تک ہم نے اپنی آرک ایکو اینڈ کرنا ہے وہاں جا کر کلک کریں گے تو ہماری آرک ڈرا ہو جائے گی آرک ریڈیس بینڈنگ ڈگری اور لیندھ ہمیں آرک کے ساتھ شو ہو جاتی ہے آرک تو موڈ آن ہونے کی وجہ سے میری آرک 180 ڈگری پر ڈرا ہوئی تھی اب دوبارہ سے آرک ڈرا کر رہا ہوں اور تو موڈ کو آف کرنے کے بعد ہم کسی بھی ڈگری پر اپنے آرک ڈرا کر سکتے ہیں میں کسی بھی جگہ پر اینڈ پوائنٹ سیلیک کروں گا تو میری آرک ڈرا ہو جائے گی سٹریٹ لائن کے اینڈ پوائنٹ پر جہاں سے میری آرک سٹارٹ ہوئی ہے وہاں سے لے کر آرک کے اینڈ تک اس نے ہمیں آرک لیندھ کلکولیٹ کر کے دی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سٹریٹ لائن کی لیندھ اور آرک لیندھ ہمیں سیپرٹ سیپرٹ نظر آ رہے ہیں سٹیپ بائی سٹیپ میں آٹو ری بار کے ہر ایک آپشن کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا پھر سے ری بار بٹن پریس کریں گے اور سٹریٹ بار ڈرا کرنے کے بعد اب ہم آرک کے بعد سیکنڈ آپشن بینڈنگ کو سلیک کریں گے بینڈنگ آپشن کو سلیک کرتے ہوئے ہم سٹریٹ بار کے اینڈ پر اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق اینگل ٹائپ کرتے ہوئے بینڈ ڈرا کر سکتے ہیں فار ایکسپل میں فورٹی فائیو ڈگری اینگل ٹائپ کر رہا ہوں فورٹی فائیو ڈگری اینگل ٹائپ کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری سٹریٹ بار کے بعد فورٹی فائیو ڈگری کی بینڈ شو ہو چکے ہیں بینڈنگ آپشن کی مزید پریکٹس کرنے کے لئے میں دوبارہ سے سٹریٹ بار ڈرا کرنے کے بعد بینڈنگ آپشن میں جا کر آپ دوسرا اینگل کو ٹائپ کروں گا فار ایکسپل میں وان ایٹی ڈگری ٹائپ کر لیتا ہوں وان ایٹی ڈگری ٹائپ کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ہمارے سیکنڈ پوائنٹ کے بعد وان ایٹی ڈگری تک وہ ہمارا بینڈ شو کر دے گا بینڈنگ آپشن کے اندر ہمیں پلاس 360 اور مائنس 360 کا آپشن جو نظر آتا ہے اب ہم اس کو چیک کریں گے سٹریٹ لائن ڈرا کرنے کے بعد بینڈنگ آپشن میں جا کر اب میں نیگٹیب سائن کے ساتھ اینگل ٹائپ کروں گا تو آپ دیکھیں گے کہ میرے بینڈنگ ڈاؤن سائیڈ کی طرف ڈرا ہوگی ری بار بٹن کے اندر دو آپشن آرک اور بینڈنگ کے بعد اب ہم تھرڈ آپشن ہک کے بارے میں پڑیں گے سٹریٹ بار ڈرا کرنے کے بعد اگر ہم نے اس کے اند پر ہک ڈرا کرنا ہے تو اس کے لئے ہم ہک آپشن کو سلیکٹ کریں گے یہاں ہم رائٹ اور لیفٹ آپشن سلیکٹ کر رہے سکتے ہیں رائٹ سلیکٹ کروں گا تو میری ہک جو ہے وہ رائٹ سائیڈ پر ڈرا ہوگی اگر لیفٹ سائیڈ سلیکٹ کروں گا تو لیفٹ سائیڈ پر ڈرا ہوگی ری بار کے بعد اب ہم پولی لائن ٹو ری بار کے بارے میں پڑیں گے پولی لائن ٹو ری بار کا مطلب ہے کہ ہم کسی بھی پولی لائن کو ری بار میں کنورٹ کر سکتے ہیں اس کے لئے فار ایکزمپل میں پولی لائن کمانڈ لیتے ہوئے کچھ ڈرا کر لیتا ہوں میں یہاں ایک یو ڈرا کر رہا ہوں جو ہماری فانڈیشن کے اندر یوز ہوتے ہیں اس کے بعد میں ایک ل بھی ڈرا کر رہا ہوں جو کہ ہمارے کولم یا وال کے لئے یوز ہوتے ہیں یو اور ایل کے علاوہ ہمیں کسی بھی قسم کی پولی لائن ملے تو ہم اس کو ری بار میں کنورٹ کر سکتے ہیں پولی لائن ٹو ری بار بٹن پریس کرنے کے بعد ہمیں کمانڈ بار کے اندر اپنا ڈائیو میٹر ٹائپ کرنا ہے سکسٹین ملی میٹر ڈائیو میں نے سلیک کیا ہوا ہے اس کے بعد پولی لائن کو سلیک کرنے ہی میری ری بار ڈرا ہو چکی ہے اس طریقے سے ہم اپنے کسی بھی پولی لائن کو ری بار میں کنورٹ کر سکتے ہیں پھر ہی تھرڈ پولی لائن کے اندر فیفٹی ٹو ڈگری کا اینگل تھا تو اس نے اسی اینگل کو فالو کرتے ہوئے میری ری بار ڈرا کی ہے نیکسٹ آپ ہم سٹیروپ بٹن کے بارے پہ پڑھیں گے سٹیروپ کولم کے اندر یوز کیے جاتے ہیں اس لئے ہم سٹیروپ ڈرا کرنے کے لئے سب سے پہلے کولم کا ایریہ ڈرا کریں گے ریکٹینگل کمانڈ لیتے ہوئے میں ایک کولم ڈرا کر رہا ہوں فور ہنڈرڈ بائی جس کے مطابق میں نے ایک ریکٹینگل ڈرا کر لی ہے ریکٹینگل ڈرا کرنے کے بعد اب ہم سٹیروپ بٹن پر کلک کریں گے اور اس کے پات سٹیروپ کے لئے ڈائیامیٹر سیلیکٹ کریں گے فار ایک سیمپل میں ٹین میلیمیٹر کو سیلیکٹ کرتے ہوئے نیکسٹ سپیسیفائی کنٹریٹ کور کریں گے میں نے اپنے کنٹریٹ سے کتنا کور لینا ہے فار ایک زیمپل سیمٹی فائی ایم ایم رکھے ہوئے میں نیکسٹ سپیسیفائی کارنر دو کارنر سیلیکٹ کروں گا تو میری سٹیروپ ڈرا ہو جائے گی سٹیروپ کے کارنر پر جو اگ ڈرا کی گئی ہے اس کی لیند اور اس کی لوکیشن ہم چینج کر سکتے ہیں سیلیکٹ کریں گے ڈرا ایم ایچ سیلیکٹ کرنے کے بعد ہم نے دونوں ہک کے لئے بھی ڈائیامیٹر سیلیکٹ کرنا ہے کہ ہم نے کون سے ڈائیامیٹر کے مطابق اپنا ہک ڈرا کرنا ہے میں نے دونوں ڈائیامیٹر کے لئے ٹونٹی سیلیکٹ کی ہے اور اس کے بعد ہک بار یعنی فرسٹ ہوگ کے لئے ہم نے سیلیکٹ کرنا ہے اور اس کے بعد سیکنڈ ہوگ کے لئے بھی ہم سیلیکٹ کرنا ہے تو ہمارا راست آئی ڈرا ہو جائے گا یہاں میں ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم ری بار ڈرا کرنے کے بعد ان کی سٹنگ کر سکتے ہیں میں دائمیٹر میں جا کر اس کا دائمیٹر چینج کر سکتا ہوں سکسٹین سے میں نے ٹونٹی کی ہے ٹونٹی سے انکریز کر کے ٹھٹی ٹو کر رہا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری ری بار چینج ہو چکی ہے دائمیٹر چینج کرنے کے ساتھ ہم اس ری بار کو تھن اینڈ تھک میں بھی کنورٹ کر سکتے ہیں ابھی میں نے اپنی ری بار کو تھن پوزیشن میں چینج کیا ہے اس کے بعد تبارہ سے سیلیکٹ کرنے کے بعد اب میں اس کو تھک پوزیشن میں چینج کر رہا ہوں اس کے ساتھ ہم ری بار کے ساتھ شوہ ہونے لیکل دیمینشن کے باکس کو انچیک کریں گے تو ہماری لوکل دیمینشن آف ہو جائے گی یہ تھی میری آج کی ویڈیو اگر ویڈیو آپ کو چلے گئے لائک کریں چینل سبسکرائب کریں بیل آئیک آن ضرور پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کو نوٹفیکیشن آپ تک پاپ سکے شکریہ